وافڈا صاحب ایک شو میں آپ نے یہ کہا تھا کہ شاید اب چیرمن طریقہ انصاف کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں لیکن چابی جو ہے وہ کنوے میں گر چکی ہے محمد علی دورانی صاحب بھی کوششیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب بھی ایک مشن پر نکلے تو ہیں پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں کوئی ہو سکتی ہے ایسی سیچویشن کم سے کم جہاں پہ پی ٹی اے ای کے لیے پی ٹی اے ای کو کم سے کم کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے کچھ فضا سازگار چابی وہ کنوے سے نکل آئے دیکھیں چابی تو مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے طلاب میں گریتے ہیں ہم ڈھون لیتے ہیں لیکن کنوے میں چلی گئی ہے اور کنوے میں خود پھیکی گئی ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ دیکھیں دورانی صاحب اور باقی دیگر لوگ اپنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن اگر ان کوششوں میں وہ عمران خان صاحب تک کیوں کی رسائی نہیں ہے اور باقی رسائی تو ہوئی نہیں سکتی اور نہ کوئی ٹیبل پر کوئی ڈیل آفر ہو رہی ہے تو اگر اگر میں آپ کو کہوں جا کے کہ جی وہ میں جلا گیا تھا چاند پہ اور آپ اس کو مان لیں تو میری آپ ہی غلطی ہوئی نا ٹھیک بات ہے تو اگر مسالہ بک رہا ہے تو کریں اپنے تہیں اگر کوئی چیز کا اپنے سیلف اورینٹیڈ سیلف پلان چیز چل رہی ہے لیکن نہ تو ان کی رسائی خان تک ہے نہ ان کی رسائی کسی اور طاقت و حرک ہو پہ ہے نہ ان کی رسائی کوٹ میں ہے تو جب رسائی نہیں تو کس رسی پر چل رہے ہیں بھائی تو یہ تو صرف باتیں ہیں خبریں ہیں چلتے رہے ہیں وارڈ صاحب آپ کے اور چیرمن طریقہ انصاف کے درمیان جو ریلیشننگ رہی ہے وہ بڑی گہری رہی ہے ایک بڑے کی اور ایک چھوٹے کی آپ اس کو بھائیوں کی طرح کہہ لیں آپ ایک بزرگ کی اور نوجوان کی کہہ لیں اس ریلیشن کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیرمن طریقہ انصاف سے اس وقت ڈیل ہو سکتی ہے کوئی بات ہو سکتی ہے یا وہ بات کریں گے دیکھیں حبیس صاحب میرے تو وہ صاحب کا لیڈر رہ چکے ہیں اور میں نے جو بھی سیاست سیکھی ہے وہ انہی سے سیکھی ہے اور ان کا پڑھایا وہ سبق مجھے یاد ہے وہ بھول گئے اور میری تو پرنسپلز پر لڑائی ہوئی ہے ان سے انہوں نے مجھے بہت سپیس بھی دی میں چار اپنی کمیٹی اور کمیٹی کا بھی حصہ تھا میں ان کے قریب بھی تھا میں مجھے انہوں نے سکھایا بھی انہوں نے مجھے بہت کچھ پلٹیکل سائیڈ کے اوپر دیا تو میں اس کو تو ڈینائی نہیں کرتا ہوں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں جس وقت میں نکالا گیا یا میں نکلا تو اس تائم پہ عروج پہ تھی پارٹی اور اسمان سے باتیں گرہ رہے تھے چیرمن صاحب تو میں نے تو ان کو سو بھی کہا تھا آپ پہ گولیاں چلیں گی میں نے ان کو جو جو باتیں کی تھی وہ سب ثابت ہوئیں اور میں پرنسپ میں نے کہا تھا اس جگڑے کا اس لڑائی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو جو باتیں میں نے ہوں میں نے کہا میرے آپ کے رستے جدہ ہیں اور میں باقی لوگوں کو مرنے نہیں دوں گا یہ میں کہہ کے اٹھاؤں اور میں جس جگہ تک ان کے لیے لے آیا تھا چیزوں کو اللہ نے مجھے وسیرہ بنایا میری بھی کوئی حیثیت یا میں کوئی لیڈر یا کچھ نہیں ہوں مجھے بھی ج چیرمن صاحب کی شکل پہ اور ان کے جھنڈے پہ پڑے میرے اپنا کوئی ووٹ نہیں ہے تو اگر کوئی اپنے آپ کو لیڈر بھی سمجھ رہے تو وہ اپنی اوقات سے زیادہ بڑی بات کر رہا ہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ میں کسی پلٹیکل پارٹی میں بھی نہیں گیا نہ میں ہاتھ اٹھا کر پیچھے باندھ کر نو مئی کی پریس کانفرنس کرتا رہا میں حصول پہ کھڑا رہا اللہ نے میری عزت رکھ نہیں تھی رکھ لی اور میں اپنے سٹانس پہ آج بھی کھڑا ہوں میں دولی اپوزیشن ہے پاکستان ساری پلٹیکل پارٹیز کی اپوزیشن تو ہی نہیں تب ہم پیالہ ہم نوالہ ہیں کوئی اس پارٹی میں چلا گیا کوئی اس پارٹی میں چلا گیا تو یہ میں بتاتا تھا میں چیرمن صاحب کو ان کے موہ پہ بتاتا تھا اور ان لوگوں کی موجودگی میں بتاتا تھا ان میں تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ میرا آگے کوئی بات کر سکے تو پندرہ سال تو میرے بہت بہت سپیس تھی لیکن کیونکہ میں اکیلا تھا اور خدای دعویدار لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور میں آئی می ایسی جگہوں پہ جہاں آپ کو الاؤڈ نہیں ہے اور آپ کو فاتحہ کی اجازت ہے لیکن آپ صرف ماتھا اللہ کے آگے ٹیک سکتے ہیں آپ جن موکلوں کے چکروں میں آگئے تو کہاں ہیں آج سارے وہ موکل جن سارے لوگ کہاں ہیں وہ سارے لوگ کیوں نہیں نکال لیتے ساری چیزیں کیوں نہیں باہر کر لیتے ایک دوسرا ہے کہ دیکھیں سر حبیب صاحب ڈیل لینا ڈیل کو نیگوشیٹ کرنا ڈیل پر بات کرنا تب ہوتی ہے جب ڈیل آفر ہو جب ڈیل ہی آف آفر نہیں ہو رہی تو آپ کیا فیصلہ کریں گے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو اپنے تجزیہ کے طور پر یہ بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں ڈیل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آفر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی آفر ہو نہیں رہی ہوگی تو اس کے بعد ان کے پرلے میں بات جائے گی کہ وہ کیا آفر ہی اور کیا نہیں کرتے اور کرتے ہیں لیکن ابھی تو کوئی آفر ہی نہیں ہے جہاں سیل مل نہیں رہی وہاں آپ ڈسکاؤنٹ لینے کیسے جا رہے ہیں ہوگی ویسے کسی وقت دیکھیں اگر اکرم صاحب اس ملک میں ہم نے بڑے بڑے توفان تورم خانوں کو باندھ کے جہاز سے جاتے بھی دیکھا ہے آتے بھی دیکھا ہے اگریمنٹ کرتے بھی دیکھا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے تختہ آرپے فانسی چڑھتے بھی دیکھا ہے جیل سے پریزیڈنٹ ہاؤس جاتے بھی دیکھا ہے تو ہم نے تو بہت کچھ دیکھا ہے سر تو ہم کسی چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ پوسیبیلٹیز یہاں نہیں یہاں تو ایسی ایسی پوسیبیلٹیز ہیں کہ میں نے آپ کہا نا کہ مردے گا جب ووٹ ہے اس ملکے اندھر تو پھر پوسیبیلٹیز تو پھر دنیا میں ہر چیز کی ہر وقت ممکن ہوتی ہے اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاکھ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں